سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین استقبال ہے آپ کا ہمارے چینل الہین اسلامی ٹیوب پر ترکی کے صدر رجب تی بردوغان نے اسرائیلی صدر نتین یاہو کو کھلے عام دھمکی دے دی ہے یہاں رکھ کر ناظرین ایک بات بتانے پڑ رہی ہے افسوس کے ساتھ کہ اب جنگ صرف بیانات بازی کی حد تک رکی ہوئی ہے پوری دنیا کے مسلمان سمجھ رہے تھے کہ ترکی کے صدر تو کچھ نہ کچھ عملی اقدام کریں گے مظلوموں کے حق میں آواز اٹھائیں گے اور اس پر دفاعی کام بھی کریں گے عملی طور پر لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ترکی کے صدر رجب تی بردوغان بھی اب صرف باتوں کی حد تک لیڈر بن چکے ہیں آپ کو بتا دیں ترک صدر رجب تی بردوغان نے کہا کہ اسرائیل ایک شہر کے انسانوں کو مکمل طور پر ختم کرنے کی حکمت عملی کو اپنائے ہوئے ہیں میں دو ٹوک اور دل سے کہتا ہوں کہ اسرائیل ایک دہشتگرد ریاست ہے ناظرین رجب تی بردوغان نے اپنے پارلیمانی گروپ سے خطاب کیا اردوغان نے کہا کہ میں نیتین یاہو سے کہتا ہوں تمہارے پاس ایٹم بم نیوکلر بم اور تم ان کے بلبوتے پر دھمکیاں دیتے ہو تم چاہے کس چیز کے بھی مالک کیوں نہ ہو تمہاری روانگی عن قریب ہے اردوغان نے کہا اگر اسرائیل قتل عام کو اسی طریقے سے جاری رکھتا ہے تو یہ پوری دنیا میں لعنت و ملامت بھیجی جانے والی ایک دہشتگرد ریاست ہونے کی توسیح کرا لے گا اردوغان نے یہ بھی کہا کہ ہم چاہے اس سے بعض لوگ بیچینی محسوس کریں تو بھی حماس کے کارندوں کے اپنے وطن اور اپنے جانوں کا تحفظ کرنے والے مضاحمتکار ہونے کی حقیقت کو بیان کرنے سے ہرگز ہچ کی چاہت محسوس نہیں کریں گے اردوغان نے بتایا کہ ہم اقوائے متحدہ کی جنرل اسمبلی میں 121 مضبط ووٹوں سے منظور کردہ غزہ کی قراردات پر غیر جانبدار رہنے والے ممالک سے ٹیلی فونک رابطے قائم کریں گے انہوں نے کہا کہ ہم اسرائیل کو بین الاقوامی میدان میں تنہا کرنا جاری رکھیں گے دورفہ منصوب فلسطین کو ہر طرح کی انسانی امداد پہنچائے جاری تو ہم عالمی میدان میں اسرائیل کو تنہا بنانے کی کوششوں پر عمل پیرا رہیں گے اردوغان نے مزید کہا کہ ہم اس بات کو یقینی بنانے کے لئے اقدامات کریں گے کہ غزہ کے مظلوم عوام کو بے درتی سے قتل کرنے والے اسرائیل کے سیاسی اور فوجی رہنماؤں کے خلاف بین الاقوامی عدالتوں میں مقدمات چلائے جائے ناظرین اکرام 57-58 کے قریب اسلامی مالک ہیں اوائیسی ان کے پاس ہے دیگر بڑی بڑی مسلم تنظیم عالمی طور پر ان کے پاس ہیں اس میں رجب طیب اردوغان ایران اور بڑے بڑے ملکوں کے لیڈران بھی ہیں جو صرف بیانات تک کی حد تک تک بندی کر رہے ہیں جبکہ انہیں مظلوموں کا دفاع کھلے طور پر کرنا چاہیے تھا خیر ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ تمام مظلوم فلسطینیوں کی حفاظت فرمائے آپ حضرات بھی کمنٹ باکس میں ان کے لئے دعا ضرور لکھیں ویڈیو کو لائک کر دیں ناظرین شیئر کریں ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں جزاکم اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو اگر آپ بھی کسی جسمانی امراض سے خاص طور پر شادی کے مطالق امراض سے پریشان ہیں تو آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ تمیلناڑ کے پرنامبر سے تعلق رکھنے والے حضرت حکیم ناصر الدین صدامت برکاتہم سے آپ اپنا علاج کروا سکتے ہیں جن کے ہاتھ میں اللہ رب العزت نے بہترین صفاء عطا فرمائی ہے جو آپ کے لئے دواء کے ساتھ ساتھ دعا بھی کریں گے پورے ہندوستان میں کہیں بھی گھر بیٹھے سکرین پر دیئے گئے نمبرات پر رابطہ کر کے آپ براہ راست حضرت سے بات کر کے اپنی دواء اپنے ہی گھر پر منگوا سکتے ہیں تو دیر کس بات کی ابھی سے رابطہ کیجئے